موسیقی جی ناظرین اسلام علیکم گوڈ آفٹرنون گوڈ مارننگ ایوننگ میں اچھوڑی ایزر آپ کا ہوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں ویلسن ٹی وی آن لائن اوری ویب نیرز میں آپ کے ساتھ آج ایک پروگرام لے کر آیا ہوں یکرین اور گروز کے بارے میں جس کے لیے میں نے اپنے ایک بہت ہی عزیز مجھے ہوئے صحافی بہت سی کتب کے مسندق بھی ہیں ان کو سپیشلی آن لائن دعوت دی ہے کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور یکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں کچھ انفرمیشن ان سے حاصل کریں اور معلومات حاصل کریں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کیوں یہ اس کا آغاز ہوئے ہیں کیوں یہ کدر کو جا رہی ہے تو میں وقت ضائع کیے بغیر ہی چلتا ہوں خالد شیخ صاحب کی طرف جو آج ہمارے ساتھ آن لائن ہیں جنرلسٹ بھی ہیں تجزیہ نگار بھی ہیں مسندق بھی ہیں تو بات کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر ہم سے جی خالد صاحب سلام علیکم آپ نے وعلیکم سلام آپ کو زحمت دی آپ آن لائن میرے ساتھ تشریف فرمایا ہے آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ تو سب بتائیں کیا کہیں گے یکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے آپ کی بہت نگاہیں جو ہیں وہ بڑی کڑی رہتی ہیں ایسی محرکات پہ سیاست پر اور جنگ و جدل ہو رہی ہے کرنٹ فیر پر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس موضوع کو کلیر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے ماضی میں تھوڑا سا جھانکیں گے اور مخصر سے تذیر کے بعد میں آپ کو اس کے کرنٹ سیچوشن پر لے آگا بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ روس کو بس رات و رات بیٹھے کوئی جنون سوال ہو اور اس نے جو کریم پر حملہ کر دیا جب تک اس کے بیک براؤنڈ کو نہیں سمجھا جائے گا آپ اس کے پریجنٹ کو نہیں سمجھ سکتے پھر اس کے فیوچر کو پرڈکٹ نہیں کر سکتے ہر جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری جنگ کے بیج کو بوتی ہے اب یوکرین کی جنگ سے پہلے کونسی جنگ ہوئی تھی جس میں اس کا بیج گویا گیا تو ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا انیس سو تئیس میں ایک سوزنینڈ میں ایک ٹریٹی پیس ٹریٹی سائن ہوئی تھی جب خلافت اسمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا تو اس ٹریٹی کو کہتے ہیں ٹریٹی آف لاسائن سوزنینڈ کے ایک شہر اس کے نام کے اوپر ہے وہاں پہ ساری گلوپل پاورز کٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ ایک معاہدہ کیا تھا کہ خلافت اسمانیہ ہم ختم کر رہے اور اس کو ہم ڈیوائیڈ کر رہے بکوز دیٹ امپائر دا آٹمان امپائر was the largest empire ever known in human history اب ظاہرک جتنی بڑی چیز ہے اس کے اتنے بڑے حصے ہونے تھے ان سارے حصوں میں ایک اتصال ترکی بھی تھا جس کو ہم ترکی کے نام سے جانتے ہیں ترکی کی جو جویگرافیکل سیچویشن ہے اس کو انہوں نے نہیں چھیڑا لیکن بہت ساری چیزیں ان سے لے لی انہوں نے اس ٹریٹی کی ساری تفصیلات میں میں نہیں جاؤں گا لیکن جو اس کی جو مین مہرکہ مہرکہ جو اس کا ہے جو اس کی جو ٹرگر کرتی ہے ایک کلاوس جو آج کے موضوع کے اوپر فٹ بیٹتی ہے مثلا اسی کو ڈیسکس کروں گا اس میں ترکی کو ہم نے سو سال کے لیے ایک پنجرے میں بند کر دیا انہوں نے کہ یہ بہت ساری فسیلٹیز ایڈاپٹ نہیں کر سکتا وہ سو سال نیسٹ یئر ختم ہونے کو آ رہے ہیں وہ کلاوس یہ کہتی ہے جو ابنائے فاسفورس جس کو انگلیش میں فاسفورس بے بھی کہتے ہیں اس کے پر ترکی کا پنٹرول انہوں نے ختم کیا کہ وہاں سے گزرنے والی کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن کسی بھی سپر پاور کی ہو کسی بھی پاور کی ہو جو اس وقت اس کے معاہدے کے حصے دار تھے جس میں برطانیہ امریکہ اٹلی اسٹریلیا اور بہت ساری طاقتیں تھیں یہ روس وغیرہ تو ان سے وہ چارج نہیں لے گا ٹیکس نہیں لے گا جیسے آج سویس نہر سے گزرنے والے ہر جہاز کو مصر کو ٹیکس دینا پڑتا ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگا دی اب سو سال تک ترکی بیٹھے یہ چیز شکل دیکھ رہا تھا یہاں سے کون کون کیا سمان لے کے جا رہا ہے وہ کسی کو نہ روک سکتا تھا نہ ٹیکس لگا سکتا اب یہ پچھلے کچھ برسوں سے ایک تحریک ترکی میں چلی کہ جون جو وہ وقت نزدیک آ رہا ہے ہم اپنا فاس فورس کے اوپر اپنا جو تسلط ہے اس کو ریل سنس میں فیل کر سکیں گے کہ ہم اس سے گزرنے والی چیزوں کے پر ٹیکس لیں گے کی نظر تھی کہ 2023 میں یہ ایسی چیز ہونے جاری ہے یہ ترکی کو بہت بڑے انڈیپینڈنس دے دے گی وہ جو ٹریٹی آب لہسین ہے وہ ترکی کو اس چیز کے اوپر بھی پابل کرتی تھی کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل آرگنیزیشن یا آلائنمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا now ترکی has proof that it can qualify for European Union North Atlantic جس کو نیٹو بھی کرتے ہیں لیکن وہ ویٹ کر رہا ہے 2023 کا اس کے بعد وہ کھل کر سامنے آئے گا اب اس سے قبل کہ ترکی کا قبضہ ان ساری جیزوں پر ہو جائے جیسے چھین لے گئی تھی وہ تو اس چیز کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں رشیہ کو اس چیز کی بہت زیادہ ایک پرابلم آ رہی تھی یہ تو ہو گیا ایک پہلو ساری جو بنیار جہاں پر اس چیز کی ہے جہاں سے یہ سارے ساتھے پھوٹتے ہیں رشیہ کو یہ پتا تھا کہ 2023 میں اگر یہ رستہ ترکی کسی کانٹریکٹ میں چلا گیا یورپین یونین میں یا لیٹو کا حصہ بن گیا تو اس کی آڑ میں امریکن جتنی وارشیپس ہیں وہ کیسپین سی سے گزرتے ہوئی بلیک سی تک آ جائے گی بلیک سی میں کون ہے وہاں پہ یوکرین ہے اور رشیہ ہے یہ دو بڑی طاقتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں یوکرین 1990 تک رشیہ کا حصہ تھا جو سوویت یونین ٹوٹ گیا یوکرین ازاد ہوا تو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد نیرلی سکسٹین انڈیپینڈن سٹیٹس موجود میں آئیں ان میں یوکرین سب سے بڑی تھی ابھی بھی یوکرین یورپ کے جب حصہ بنا اس کے بعد وہ تیسری سب سے بڑی ریاست ہے اتنا بڑا کنٹری ہے فل آف رچ فل آف رچ اف نیکشورل منرلز اس ویل اس کی جو اکنومک پاور ہے وہ بہت گروہ کر سکتی تھی لیکن کیونکہ وہ سوویت یونین کے تسلد میں تھا آزاد ہوا پھر ٹائم لگتا آپ کو پتا نیشنز میں تو رشیہ کی نظر اس چیز پر تھی کہ کہیں ترکی کے نیٹو کے پاس جانے کے چکر میں امریکہ یہاں اپنی فورسز لاکھیں کھڑی نہ کر دے کیونکہ ٹریٹی ام لزین ترکی کو یہ رائٹ بھی دیتی ہے کہ وہ چاہے تو امریکہ کے اڈے وہاں سے ختم کر دے اپنے علاقے سے اور چاہے تو ان کو اجازت نہ دے اور اگر یہ سپورسز کر لیا جائے تو ترکی سوپر پاورس کو نکال دیتا ہے تو ان کو تو کوئی جگہ چاہیے اس جگہ میڈی ٹرینگن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کے لیے بہترین جگہ تھی کہ یکرین کی جو پورٹ تھی کریمیا اس کے اوپر امریکہ اپنے تسلد جمعے اور وہاں تک اپنی وارشیپس لے کے جائے بحری بیڑا لے کر جائے رشیہ بہت عصر سے یہ کہتا رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا کہ اس کے دور سٹیپس کے اوپر سپر پاورس کسی بھی یورپین یونین یا نیٹو کی آڑ میں آکے بیٹھ جائے اس نے اس چیز کو کانٹر کرنے کے لیے یکرین میں بہت سارے کام کیے ان کی کچھ ریاستیں ان میں چھینی بھی ان کو ریکنائز بھی کیا پھر دوزار چودہ میں وہاں پہ دوزار تیرہ میں الیکشنز ہوئے وہاں پہ وہاں پہ پھر چودہ میں ڈیموکریسی آئی یکرین میں لیکن وہ بھی رشیہ نواز تھی کافی حد تک آپ سنکر یہ حران ہوں گے کہ اس وقت کے یکرین کے پریزڈنٹ نے یورپین یونین کی تمام آفرس کو ٹھکرا دیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ رشیہ کے ساتھ سٹرونگ آلائز میرے ہوں سٹرونگ میرے ریلیشنشپ ہوں لیکن اس چیز کو کسی بھی یورپین یونین کی پاور نے اس وقت قابل اتنا نہیں سمجھا کہ بھی اس کو غور کیا جائے آج ضرورت پڑھئی ہے تو جو ہی جنگ شروع ہوئی ہے اسی رات اس نے یورپین یونین کی مہمشہ کے لئے پڑھائی کر دیا تو فڈا فڈے نہ میں اسے سانجمی لے بھی کیونکہ ہر پاور اپنے مقاصد دیکھتی ہے مقاصد کے حصول کے لئے یہ انٹرنیشنل لیسنز میں کوئی اپنا کوئی غیر اس طرح کے ریلیشن نہیں ہوتے جائنٹ کنٹری بارڈرنگ بھی ٹونٹی ٹو کنٹریز وہ اللہسکا سے لے کے یورپ تک بیٹھا ہوئے ہیں نورویہ تک مولڈوووہ رومینیہ تک رشیہ آزا بیٹھا ہوئے ہیں بلکہ یہ آدھا رشیہ یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں ہے تو اتنے بڑے جائنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ جب آپ کر لیں گے تو جب وہ رائز ہوتا ہے آفٹر دو کلیپس اس کی اکانومی بیٹر ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا کو آئل اور گیس کی سپرائی بھی کر رہا ہے سب سے پڑا ڈائمنڈ مرچنگ پی ہے گولڈ مائنس بھی ہیں اس کے پاس کوئی چھوٹی پاور نہیں ہے کولڈ مائنس بھی بہت زیادہ ہے سٹیل دنیا کا سب سے زیادہ رشیہ میں ہے اب اس کے بعد رشیہ کو اکانومی کو بیلڈ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے بس یہ کافی تھا اب اس کے اسی اسنا میں انیس سو کانوے میں سوویڈ یونین کے ٹوٹنے سے لے کے آج تک ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک رشیہ نے اپنی اکانومی کو بہت بیلڈ کیا دنیا کی ساری بڑے بڑی کمپنیز وہاں جا کے فرنچائز بھی کھولیں آفیسز بھی کھولیں بزنس بھی کھولیں بہت کچھ ہو گیا اب اس ساری چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے رشیہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر وہ جوکرین کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے جوکرین اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا تو وہ پھر آنے والے وقت میں ٹونٹی ٹونٹی ٹھری میں جب ترکی بھی انڈیپیننٹ ہوگا اپنی پاورس میں تو اس وقت وہ ترکی کو بھی انفلوئسز کر سکے گا کیونکہ وہ وہاں سے کسی بھی ایسی دہری بیڑے کو گزرنے نہیں دے سکتا انڈر درشیہ انفلوئنس جو رشیہ بارڈرز کے قریب جا کے فورم پاورس بیٹھ لیں یہ ہے ٹیکنیکل ساری داستان کہ بھی رشیہ نہیں چاہتا وہاں فورم پاورس راکھ بیٹھ ہیں اس سے پہلے یہی یورپین یونین یہی نیٹو یوکرین کو پیسے دیتی رہی ہے ملٹریلی سپورٹ کرتی رہی ہے کہ وہ وہاں پہ جو گوریلا وارس ہیں جو فریڈم فائٹرز تھے ان کو وہ کچلیں ان کی وہ جو مومنٹس ان کو ختم کریں لیکن جب یوکرین کو اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز ان سے چاہیے تھی تو انہوں نے سب نے اپنے ہاتھ بھی کھنچے اور ایون کے یوکرین کے پریزڈن نے خود بھی ان سے دوری اختیار کی لیکن اب مفاد کیوں کے پاس آئے لہذا یہ یورپین یونین میں آنے بھی بے چین ہو گیا نیٹو کے لیے بھی بے چین ہو گیا لیکن نیٹو اور یورپین یونین کو جوائن کرنے سے پہلے it has to control the Turkish power that's the only sea route towards the black sea black sea کے بارے میں آپ کو پتا نہ چیئے یہ very oil rich area ہے sea drilling آپ کو پتا ہے بہت costly ہے لیکن اسی black sea میں Turkey کو سب سے بڑا term card ملا اس کو gas discover ہوئی ہے جس کی ویسے آئے Turkey بہت امیر ہو گیا Turkey نے پوری دنیا کو بتا جئے کہ ہم gas میں richest country ہونے جا رہے ہیں in 2023 so ذہن میں رکھی گا کہ 2023 is a very crucial year it is everything is in plant there is nothing یہ تو تھا background کے رشیا کیوں جانا چاہ رہا تھے یکرین میں اور رشیا نے کیوں attack کیا جی خالد صاحب بہت شکریہ بہت اچھی تفصیل سے آپ نے بیان کرنے کی کوشش کیا اور سمجھ بھی آئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے اور سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ کے اثرات یورپ اور دوسری دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں کیا کہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو تھوڑا سا explain کیا کہ ایک جنگ جیسے ایک دوسری جنگ کا جیسے بیج اس میں بہت جاتا ہے تو ہمیں جب پیچھے دیکھتے ہیں کہ یورپ میں بہت ساری جنگیں جب لڑی گئیں جیسے ورلڈ وار ٹو بھی ہوئی تو اس کے اثرات صرف یورپ پہ نہیں لڑے پوری دنیا پہ آئے اس کے نتیجے میں بلٹیش امپائر کنزور ہوئی سب کانٹیننٹ تقسیم ہوا پاکستان انڈیا جیسے ممالک وجود میں آئے ایرام وجود میں آئے بہت سارے کنٹریز نے ذاتی لی چینہ بھی اس میں شامل ہے اب اس جنگ کا کیونکہ اس جنگ کے ساتھ تنپیلزم نہیں ہوں کر رہے لیکن اثرات کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اثرات ہوتے ہیں یورپ میں اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ جو رشیہ ہے وہ بہت بڑا اوئل کا اور پیٹرل کا سپلائر بھی ہے سارے یورپ کو خاص ہوئے پہ فرانس جیرمنی اور برٹن کو آتی ہی گیس میں ہی سے ہے پیٹرل بھی بہت زیادہ وہاں سے آتا ہے رشیہ ہے از بیری رچ انڈائیمنٹ ٹریڈ بیگس سٹیل امپورٹر انڈ ایکسپورٹر ایڈ ایڈ اویل اس کی اپنی ویڈ پروڈکشن بہت بڑی ہے اوئیگٹی بول سائٹ پہ رائس پروڈکشن بہت زیادہ بڑی ہے پھر وہ اٹھومک پاور ہے اور وہ اس کو انڈر ایسٹیمنٹ نہیں کرنا چاہیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر رشیہ کے اوپر سینکسنس لگ رہی ہیں تو رشیہ بھی جوابی طور پر اس نے تین دن کے اندر اندر 43 کنٹریز کے اوپر اس نے سینکسنس لگائی ہیں کہ ہم نے آپ کو جو لونز دینے ہیں وہ ہم لونز ڈالرز میں نہیں پیک کریں گے روبل میں لیں گے آپ روبل کی جو ویلیو کو پرمیٹ کر گئی نیچے چلے گئی ہے اس کے بائی آٹ کے چکر میں تو اب یہ دیکھیں کہ وہ بھی جوابی طور پر آگیا اس نے 43 کنٹریز کو بین کی ہے کہ وہاں پہ ان کی جو کوئی پروپرٹیز ہیں وہ ان کو ہلاری سکتے ناموں کو ان کو کانٹرٹس کو چھیڑ سکتے ہیں اگر ان کی کوئی لونز ہے رشیہ کے اوپر تو رشیہ روبلز بھی پی کرے گا لینا لو لیتے چھٹی کرو تو اس کے اثرات جیسے یورپ کے اوپر یہ اس طرح ریٹیلیشن میں آ رہے ہیں تو جو جیسے کہتے ہیں ہر شہر میں خیر ہوتا ہے دو قشنیوں میں سوار ہونے کی طرح مثال انڈیا کی ہے تو وہ بڑا ایک خطرناک کام ہے تو اس کا اصلاح تھرڈ ورڈ پر ایسے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں رشیہ کی حمایت رہے کیونکہ ہم امیرکہ کے دو مورک اور نو مورک کیا چکے ہیں خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں اس طرح اب ہمارے پاس فورن انڈیپینڈنٹ پالسی ہے اس کے لیے ہمیں اپنے مفادات کو نظر رکھنا ہے تو نتیجہ دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس کی طرف جائیں جو رشیہ کے حق میں ووٹ دیں گے وہ امریکہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے جو امریکہ کے حق میں ووٹ دیں گے رشیہ کل کو پاپفل زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے تو بڑا کیرفول چلنا پڑھ رہا ہے خاص طور پر یہ تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لیے بہت بڑا انتہان ہے کہ اپنے پالیسیز کو کیرفولی ڈیزائن کریں اگر رشیہ کے حق میں ووٹ دینا ہے تو کچھ سوچ کے دینا ہے نہیں دینا تو تب بھی سوچ کے دینا ہے تو اس لیے اس کے اثرات فینینشلی تھرڈ ورڈ کے پر ڈیفٹ ہوں گے یورپ کے ساتھ ڈیفٹ ہوں گے تھرڈ ورڈ کنٹریز یورپ رشیہ کے طرف ایڈی کے لیے دیکھتی ہیں رشیہ کے ساتھ سوزوں کو لون نہیں دیتی ہیں لیکن یورپ کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے فینینشل اگریمٹس بہت زیادہ ہیں تو اس کے لیے ان کو پرابلم ہے جیسے رشیہ نے کہا میں گیس بند کر دوں گا یورپ کی تو برطانیہ نے پرسو ہی اعلان کیا کہ ہم at the end of 22 ہم فیز آٹ کر جائیں گے اس چیزے اس کے لیے نہ بند کر دیں گے آہستہ آہستہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بھی یہ جنگ ہوگی تو ایک سال کا بلین انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ دسمبر میں فیز آٹ ہو جائیں گے اتنی جلدی یہ کیسے بلین کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو جو deep dark policies جس کا میں نے تذکرہ پہلے بھی دفع کیا تھا کہ یہ ہمیشہ on the table ہوتی ہیں ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وار کم ہو رہی ہے کیسے ہوتی ہے سپرنگ سیزن آ رہا ہے وار چلنی ہے انہوں نے سال پہلے بتا دیا اپر حال میں پرائیسز اوپر جائیں گی فیول کی یورپ میں لائف مینگی ہو گئی تو اس کے اثرات کیا ہو گئے کہ جو ڈالر اور پاؤنڈ کی جو conversion rate ہے وہ بڑھ جائے گا جب وہ بڑھ جائے گا تو third world countries میں مہنگائی زیادہ ہو جائے گی جب مہنگائی زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاؤنڈ بھی ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر سکیں گے جس طرح کہ ہم پہلے اپنے آپ کو پہلے سپورٹ کریں کیونکہ یہاں بھی لائف بہت اپر چلی گی تو جنگ کے لیکن ہمارے ویوز کو یہ بھی تھوڑا سا بتائیں اور میرا ذاتی طور پر بھی انٹریسٹ ہے کیونکہ ہم کیونکہ پاکستانی ہیں ہمارا اپنے پاکستان سے محبت اور کتے سے ریاست سے تو اسی لحاظ سے یہی پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے بلکہ کہ پاکستان اور بھارت اس جنگ میں کہاں فٹ ہوگا ایشیا خاص طور پر کہاں پر دیکھتے ہیں کہ پاکستان یا بھارت آپ سب سے پہلے دن میں رکھئے گا کہ جو رشیہ ہے اس کی بائیس کنٹریز کے ساتھ اس کی سہرہ دے لگتی ہیں بائیس میں سے اٹھارہ یا انیس کنٹریز ایسے ہیں جو ایشیا میں ہیں باقی تین چار کنٹریز جو ہیں وہ یورپ میں ہیں موسکو ایس طرف اس کی اثرات اگر ایشیا پہ نہ ہو یہ اصل ہم نہیں سوچ سکتے یہ بلکل ایک پیرڈائز ہوگیا کہتے ہیں فولز پیرڈائز ہوگیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ آج تک سپورٹ کرتا رہا ہے انڈیا پولیسیز کو کشمیر کے حوالے سے کبھی اس کو کنڈیم نہیں کیا رشیہ نے بھی کنڈیم نہیں کیا چائنہ ریسنٹری ہماری بیک پر آیا اور اس نے اس چیز کے اوپر ویڈراؤ کیا اپنے اس پولیسی کو کہ وہ کشمیر کے حق میں پاکستان کے ساتھ ہے انڈیا نے اس سے پہلے ایک کام یہ کیا تھا وہ ہمیشہ دو کشتیاں میں سوال رہا ہے کہ امریکہ سے بھی ریڈ لے لی رشیہ کو بھی جی جی کرتے رہے رشیہ کے ساتھ اپر پرانے ریلیشن کو نیرو دور کے ریلیشنز کو وہ بڑا بڑا چڑھا کے اس کو فینٹسائز کرتے رہے اس کو گلوریفائی کرتے رہے کہ ہمارے وہ ہمالیے کی طرح بلند دوستی ہے جی اس کے ساتھ رشیہ کے ساتھ لیکن پاکستان نے جو ٹرمپ کارڈ اسوں کا کھیلہ ہے وہ ہے فورم پالیسی کا عمران خان نے وزٹ کیا پیوٹن کو اب وہ جہاں کسی بھی سلسلے میں گئے ہم اس بیس میں نہیں جائیں گے لیکن ایک کنٹری نے اپنا وہ سٹیپ لیا جو کلیرلی اس کو دیفائن کرتا ہے کہ in which block it is standing اب اس ٹرمپ کارڈ کھیلنے کی وجہ سے جو کہ میں نہیں سمیتے پاکستان نے اپنی مرضی سے کیونکہ آپ کوئی بھی یہ بہت بڑا سٹیپ لیتے ہیں اپنے تمام دوستوں کو اعتماد میں لیتے ہیں ہمارے دوستوں میں ایران ہے جیوگرافی کے لیے مارے ساتھ ہمارے دوستوں میں چینہ ہے بہت بڑا مارے ساتھ تو ان کے اور سعودی عرب ہے میڈل ایسٹ ہے ان کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے اور اس کے بعد پاکستان نے جانکہ ایک رشیہ کو وزٹ کیا اب انڈیا کے پاس صرف دو راستے پاس لیں بلکہ ایک ہی راستہ بچتا ہے فیس بک امازون وہاں سے چلے گئے تو انڈیا سے بھی چلے جائیں گے انڈیا یہ فورڈ نہیں کر سکتا اگر وہ امریکہ کی فیور میں جاتا ہے کہ رشیہ کے خلاف وڈ دیتا ہے تو رشیہ کہے گا یہ اپنے تو پچھلے ستر سال سے ایڈ کھائی ہے اب ان سے وہ میک ٹونٹی ٹو لیتے رہے تیارے لیتے رہے ٹونٹی سیون لیتے رہے ہم سے اتنی وہ اب توپے لیتے رہے اتنا ٹینگ لیتے رہے اتنا سل لیے ہم سے رڈار سسٹرم اپنے لیے وہ کیسے پنیان پر آپ نے لیے دیں ہماری مداری آپ کی دوستی ختم ہو جائے گی تو انڈیا is technically in a dock now اس کو ہم نے بند گلی میں ڈال دیا یہ تو ہے ایک سفارتی کامیابی لیکن اس کا اثرات یہ بھی دیکھیں کہ کن کن کنٹریز نے ایشیا میں رشیہ کو ابھی سپورٹ کیا ہے اور نہیں کیا ہے ان میں کچھ کنٹریز ہیں اس میں میڈل ایسٹ بھی ہے اس میں یو اے اے جس نے رشیہ کے حق میں ووٹ دیا تو انہوں نے پاکستان اور میڈل ایسٹ کو امریکہ نے فور ایتورپینہ گریل ایسٹ میں ڈال دی ہے فیٹ اپ کی اس کا کیا مطلب ہے کہ جس نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائی وہ ساد ہے جی وہ نیک ہے جی وہ شریف ہے جس نے اس کے خلاب ووٹ دیا وہ جی خلاب خراب ہو گیا اب اسی پالیسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انڈیا کو ایک سیو سمجھے کہ بال ایسٹ کوٹ کہ انڈیا شارٹ کھیلے فسے نہ کھیلے تب بھی فستا ہے تو ابھی تک تو ہماری فورم پالیسی مسامیتہ پاکستان کے والے سے بہت اچھی جا رہی ہے بہت دلیرانہ ہے پالیسی اور آکے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور مزید بہتر ہوگی لیکن انڈیا کے لیے ہم نے اس وقت پرشانی کی تحملیلی باعث بن چکے ہیں آچھا بہت شکریہ یہ بھی آپ نے بہت اچھی خوبصورتی سے کلیر کیا اس کو لیکن مجھے ایک سوٹا سا خطے جگرافائی کے انداز سے دیکھتا ہوں تو افغانستان کی جنگ ہے پھر ٹررزم ہوا پھر دوسرے جو کافی عامل ہیں اس انداز سے کیا دیکھتے ہیں پاکستان نے یا ہم نے یا میں اگر خطے کے لحاظ سے دیکھوں تو ہمارا تو کیوں کہ اگر اب ممالک سے ہی لنک ہے پاکستان کا جگرافائی لحاظ سے اسلامی کنٹری ہے آپ نے کیا سیکھا کیا سبق اصل کیا یہ ایک بڑا ہندہ سوال ہے جس کے جواب اتنا ہی شرمندہ کر دینے والا ہے ہم نے یہ چیز آپ نے چند دن پہلے دیکھی ہوگی کہ جو سب سے پہلا قدم یورپین یونین نے اٹھایا ہے حالانکہ یوکرین یورپین یونین کے ممبر نہیں ہے وہ دو ہزار چودہ تک یورپین یونین کے خلاف تھا سدن اس کے زورت پڑی اور اس ہی راہ جیسا اٹھایا ہوا وہ سرٹیفکنٹ ہے کہ برسلز پہنچ گیا جنوزی یورپین یونین میں داخل کر لیے جائے گو کہ ابھی وہ ہوا نہیں لیکن اپنے مقابل کی خطر اس نے ایسا کیا ہم نے یہ دیکھا کہ بھی یورپین یونین اور امریکہ نے ملکے سب سے پہلے اپنا فنانشل بوم استعمال کیا تمام بڑے برینٹس تمام بڑے سٹورز بند ہیں تمام اپل سیمسنگ میکروسافٹ فیس بک واتس اپ انسٹاگرام ٹویٹر ایویسنگ ایویسنگ مکڈانلڈی بند ہوا اس کے فورڈ سیمٹی ایڈ فرنچائز بند ہوئے فیفٹی سکس تازوں پیپل انپروائیڈ ہوئے صرف ایک فرنچائز کے اوپر آپ اندالہ درہیں باقی کتنے برینٹس آوٹ ہوئے ہیں جس میں آئیکیا اور اس طرح بشمار برینڈ ہے ایچ ایم جان لویس ہے یہ سارے جب بند ہوئے ہیں تو انہوں نے آخری طور پر ملینز لوگ پر روزگار ہو چکے ہیں آخری فگرہ میں تر یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی کنٹری کو مارنے کے لیے فینینشل پاور کا یوز کرنا اور ٹیکنالوجی کا یوز کرنا یہ ہمیں ان کا سب سے بڑا تھیار نظر آیا ہے جو کہ اگر ہم ایسی مسلم کنٹری جس کو ہم کہتے ہیں ففٹی فائل کنٹری بڑا فقر سے کہتے ہیں اگر ہم کھڑے ہو کے یہ جگہ یہ کام شروع کرنا چاہے تو ہم ایسا ایک بھی تحاریوز نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس آئل ہے اور بہت سے پاورس ہیں لیکن ہم بلکل بے بس ہیں کیونکہ ہم تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس آئینے میں کھڑے ہو کے اگر دیکھا جائے کوئی یونین نہیں ہے کہ ہم بھی دنیا کے اگر اپنی کوئی بات منوا سکیں اگر یہ فینینشل بائکوٹ کر کے رشیہ کو اس کے ختموں پر گھرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر رشیہ گھر جاتا ہے تو یوکرین کی جنگ میں ازادی اگر ہو جاتی ہے تو فتح کس کی ہوئی فتح یوکرین کی نہیں ہوئی فتح یورپ کی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے فینینشل بائکوٹ کیا ہے جیسا کہ میں نے پچھلے سوال کی جواب میں کہا برطانی نے کہا کہ ہم فیز آؤٹ کر جائیں گے فرانس نے بھی اور جرمنی نے بھی کہ ایک سال کے اندر اندر ہم یورپ کی جو ڈیپینڈنسی وہ ختم کر دیں گی اس کی رشیہ کی ملینلز کے اوپر تو کتنی چیزے اگر یہ تر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر ایسا کیا ہے پچاس ملک اگر کھڑے ہو کہ صرف انڈیا تھا ایک ہفتے کے لیے آئل بند کرے تیہتر سال کا مسئلہ ہے کشمیر کا وہ تیہتر گھنٹوں میں حل نہ ہو تو میرا نام چیز کر دی لیا یہ ہے اس میں چھپاوا لیسن اور اس میں سوچ کے ہمیں شرم آ رہی ہے چیز کے اوپر کہ ہم دنیا میں ٹاپر کہاں پر ہیں ہم اخلاقی گراوٹ میں گریوئی چیزوں میں اور سرکرین میں ٹاپر ہیں کرپشن میں ہم ٹاپر ہیں تفرقابازی میں ہم ٹاپر ہیں ایک دوسرے کے گھلے کاٹن میں فتوہ دینے میں ہم ٹاپر ہیں ہم ایک اللہ رسول کو ماننے کے باوجود ہم ایک یونٹی پر نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑی لیڈر کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں لیڈر ہمیں سے ہی آنا ہے ہم اخلاقی گراوٹ کشگار ہیں تو ہمارے سے لیڈر کیسا آگا ان کو لاکھ برا کہیں کافر کہیں ان کو مارے کچھ کہیں لیکن انہوں نے اپنی یونٹی ساہد کی ہے ہم ہی سٹینڈ یونٹیڈ فال ڈیوائیڈڈ یہ سیچوشن ہے بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے آپ نے پھر بات کی ہی ہے مجھے بڑی پرساند بھی آئی ہے آجا یہ بتائیے آخر میں کہ کیا سمجھتے ہیں دنیا کیا عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے کیا تیسری جنگیں عالمی جنگ لگنے والی ہے بمپ کہاں گرنے والا ہے کیا سوچتے ہیں نہیں اس میں امکانات بھی ہیں اور امید کے کچھ پہلو بھی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے سوال کے لیے آپ نے کہا رہا تھا کہ ہر شہر میں سے خیر بھی برامت ہوتا ہے تو ہمارے جو چھوٹے کنٹریز ہیں ایشیا کے ساؤتھ ایشیا کے جو دیپینڈنٹ ہوتے ہیں سوپر پاوش کے وہ اتھ میں سے اپنے لیے پورچنٹی تلاش کرتے ہیں یہیو سمجھے کہ جیسے کسی کنٹری میں اگر کوئی زلزلہ آتا ہے تو بہت سے ہی مارتیں گلتی ہیں تب وہ مارتوں کو بنانے کے لیے اتنی ہی لیبر فورس ہمیں دوبارہ چاہیے ہوتی ہے تو اس لیبر فورس کو وہ ایک ایز ایک سیکنڈ بلیسنگ کے طور پر چیز بلیسنگی ڈیسگیس کے طور پر چیز ملتی ہے نا کسی کی چھہ توڑی جاتی اس کا نقصان تو ہوتا ہے لیکن بلڈر کو تو پیسے ملتے ہیں نا تو اسی طرح جب رشیہ اٹیک کر رہا ہے یکرین کے اوپر تو اس میں سے ہم تھرڈ ورڈ کنٹریز کو وہ اونٹ کے موہ سے کوئی جو زیرہ گرے گا وہ کیا ہے اس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے بلوک کی طرف جا رہے ہیں کہ دنیا پھر بائی پولٹ ہونے کی طرف جا رہی ہے بائی پولٹ ہونے کے مطلب ہے کہ ایسٹ ورسز ویسٹ اب اس میں ساؤس ورسز نورٹ تو ہو نہیں سکتا ایسٹ ورسز ویسٹ ہی ہوگا جب بھی ہوگا ایسے ہی ہوگا اور اگر ایسا پرسیڈ کر جاتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے تو اس کو جو بہت سارے ناقدین اور امریکن بہت سارے فلسفر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تھرڈ ورڈ وار بن سکتی ہے بنے گی نہیں بن نہیں نہیں بن سکتی ہے کیونکہ جو فگرز رہنا اس کے اوپر ہم نے تذیہ کرنا ہے فگرز یہ ہے کہ ٹوانٹی سیسٹ کنٹریز ورسز ون کنٹری تو یہ تو ہو گئے تھرڈ ورڈ وار شروع ہو گئی ایک سینس میں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ تھرڈ ورڈ وار میں فل سکیل وار تھی سیکنڈ ورڈ وار میں فل سکیل وار تھی اس وقت فل سکیل وار بیٹمین اونلی ٹو کنٹریز ہے باقی کنٹریز اگر نیٹو کی ساری فورسز بھی چلے جائیں گی تو وہ ٹوٹل ملا کر ٹوٹل تین لاکھ نہیں بنتی تو رشیہ کی تو ویسے تھرٹی میلن سے زیادہ فوج ہے تو کیا آپ کے حال وہ ون کر دیں گے نہیں لیکن ایف ایٹ ایکسپلوڈس ایٹ کن ایکسپلوڈ ٹو تھرڈ ورڈ وار لیکن تھرڈ ورڈ وار کے لیے ہرنی کے سن جنے جیسے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمیں اٹم بم مارنے کی ضرورت ہے باقی سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کے سر ایک ریڈ بٹن پوش کرنے سے ہوتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو میں جہاں تک یہ دیکھتا ہوں کہ میڈیا تھرڈ ورڈ وار بن سکتی ہے لیکن بنے گی نہیں کیونکہ انسانیت نے اس طرف نہیں جانا ہم نے ریسٹلی کرونا کا وار ساہا ہے کرونا نے دیکھیں جو نہ نظر آنے والی چیز ہے اس نے ایٹم بوم سے بڑا کام کیا پوری دنیا وہ ریسٹلی کر دیا ہورائزن کلیئر ہو گیا تھا وہ زون رپیئر ہو گئی تھی لیکن پوری دنیا سسٹم بھی تو بیٹھ گیا تھا نا ساتھ پوری دنیا میں اتنے بلینز کا لاؤس ہوا اتنی انسانی جانے ضائع ہوئی نہ نظر آنے میری چیز سے تو کیا وہ تھرڈ ورڈ وار سے کم تھی چیز اس سے بڑی اس نے تباہی اتاری ہے لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو خاکم بڑھان کے بھی تھرڈ ورڈ وار شروع ہو لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اگر رشیہ کو اپنے مقاصد جتنی جلدی حاصل ہو جائیں گے اتنی جلدی جنگ رک بھی جائے گی پھر وہ ٹیکنگ پوزیشن میں ہوگا کبھی دو کیا دیتے ہو اگر وہ اس کو ہار جاتا ہے تو وہ گیونگ پوزیشن میں آئے گا جو کہ ممکن نہیں ہے میں نظر میں تو اس لیے تھرڈ ورڈ وار اتنی جلدی بنتی نظر نہیں آتی آپ بے شکر امید کا پہلو نہ چھو گے اپنے ہاتھ سے بہت شکریہ خالد صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور آخر میں جو دو چار باتیں کی وہ ان کو میں تھوڑا سا پانی بھی دے دوں کہ آپ نے کشمیر کی بات کی تھی تو واقعی آپ نے سچی بات کہی کہ یہ لوگ جو یہ جو خطے ہیں اس پر جو ممالک ہیں جس طرح سے بھی یہ آمانگی ہو جائے یک جاتی ہو تو تہتر سال تہتر دن تو بہت دور کی بات ہے تہتر گھنٹوں میں کشمیر فتا ہو سکتا ہے یہ یہ سبا قوم پر مناثر ہے لیکن اب آگے چلتے ہوئے خالد صاحب ناظرین کیوں کہ پہلے خالد صاحب ہمارے ساتھ ویلسن ٹی وی سے ایک بارقاعدہ پروگرام کیا کرتے تھے امید تو آج انہوں نے اسی شہر لہجے میں اسی امید کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ جنگ نہیں لگے گی یہ امید ہے اور مجھے بھی میرا بھی یہ ایمان ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا حسنہ کرے کہ ورڈ وار ہو اور دنیا ختم ہو جائے کیونکہ میرے خیال میں ابھی بہت وقت ہے گو کے وقت دزدیک ہے لیکن اس کے باوجود خدا نہ کرے کہ ورڈ وار ہو دنیا تباہ ہو یوکرین میں بھی جتنی جانیں زیاد جن جانوں کا زیاد ہو رہا ہے وہ بھی ایک بہت علمیہ ہے ایک سوالیہ نشان ہے ورڈ کے لیے چاہے یورپ چاہے ریشیا چاہے ہم آر کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ خالد صاحب نے بڑے اچھے تجزیع کی کتب بھی لکھی رہی ہیں بڑے اچھے جنرلسٹ بھی ہیں تو میں ان کا بہت مشکور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا تو خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے آن لائن آنے کا میرے ساتھ اور امید کرتا ہوں میں آپ کو پھر دوبارہ دعوت دوں گا اور پھر پلیز پھرا اسی طرح سے ایک پروگرام کریں ناظرین مجھے دیجئے اجازت اور ہمارا پروگرام دیکھئے لائک کیجئے گا اگر آپ کو کیونکہ اس میں کچھ بلاف نہیں خالد صاحب نے دیا مجھے پتا بڑی نیک نیتی سے صاف کوئی سے پروگرام کو بیچنے کے لیے نہیں بلکہ آپ تاکہ بڑی اچھی طریقے سے انفرمیشن پہنچائے بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا میں جانے سے پر ایک چھوٹی سی آپ کو دارک کرتا جاؤں کہ ایڈ کرتا جاؤں گا کہ جو ڈبل سٹینڈرز کی ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت ہمارے پاس رائم لیکن ان کو افغانستان اراک اور کشمیر میں لاکھوں لوگ جو مر گئے اس کے پر امریکہ کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ دے سکے بی بی سی کے کرسپونڈنٹ رشیہ کے خلاف سے بول سکتے ہیں لیکن امریکہ کے خلاف نہیں بول سکتے بی بی سی کے کرسپونڈنٹ امریکہ کے حق میں بولیں گے وہ کبھی اسرائیل کے مظالم میں نہیں بولیں گے کبھی اس بات پر نہیں بولیں گے کہ فلسطین کے اوپر نجاج قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے کبھی نہیں بولیں گے کہ کشمیر میں لہتے مسلمانوں کو اور عورتوں کو مارا جا رہا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے رشیہ نے یکرین میں ایک بچہ بھی مرتا ہے تو اس کی تصویر فوراں یہ ہائیلیٹ کرنے آ جاتے ہیں مجھے ان کی یہ دبل سٹینڈرز کی سمجھنی ہے لیکن یہ بھی ایک سپوز ہوئے کا بہت بری چیز ہمیں اس چیزنی سبکتے کسیلنا چاہیے جی بہت اچھا خالد صاحب تینکیو بری مچ ناظرین آخری 30 سیکنڈ کے جو میں نے شاید کہنا تھا خالد صاحب کو خالد صاحب میں خود ہی 30 سیکنڈ لے لی بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا ناظرین دیکھتے رہیے ویلسن ٹی وی اپنا بہت سے خیال رکھیے گا اپنا پروشیوں کا بھی خیال رکھی کر اور دعا کیجئے کہ مظالم ختم ہو چاہے فلسطین کا ہو چاہے اسرائیل کا ہو چاہے یوکرین کا ہو اور خدا کرے کہ سلامتی اور امن اس دنیا میں اس قطعے میں آئے تو اب چاہتا ہوں جازت اپنا بہت سے خیال رکھی کر دیکھتے رہیے ویلسن ٹی وی خدا فیس خدا فیس خدا فیسی اسلام بک تینکس